نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ہم فلسلامیکس ریڈیس کے نئے طلابہ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیز طلابہ میرا نام سید افتخار علی گلینی ہے اور میں اسلامیکسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں لیکچر کی خدمات سے انجام دے رہا ہوں آپ کو جو مضمون میں نے پڑھانا ہے اس کا نام ہے سیرت نگال آج آپ کا پہلا لیکچر ہے اور پہلے لیکچر میں ہم مطالعہ سیرت پر بات کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے عزیز طلابہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کورس کے جو مقاصد ہیں وہ بتاتا ہوں ظاہر ہے کوشش یہ ہوگی کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ کے جو مقاصد ہیں ان کے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر مستشریقین نے جو اعتراضات کیے مستشریقین کے بارے میں آپ ویسے تو سیرت پر آپ کو سو نمبر کا احمی اسلامیات اگر آپ نے کیا ہے تو سیرت پر آپ نے سو نمبر کا پیپر دیا ہوگا اور آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدلہ پڑھی ہوگی اور اگر آپ مدارس کے طلبہ ہیں تو بھی آپ نے سیرت کا سبجیکٹ پڑھا ہوگا تو اس کورس میں ہم علم سیرت پر بات کریں گے یعنی اس کے مقاصد کیا ہیں اور مستشریقین کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے مستشریق کسے کہتے ہیں جو اورنٹیلسٹ ہوتے ہیں یعنی وہ اہل مغرب جو اسلامی علوم پر تحقیق کر کے تنقید کرتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے قرآن پر بھی تنقید کی انہوں نے حدیث پر بھی تنقید کی اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابراکات کے بارے میں بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو ظاہر ہے بطور طالب علم علوم اسلامیہ بطور سکولر علوم اسلامیہ یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم ان کے جو اعتراضات ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں تو اس پر ہم جواب دیں اور ہمارے علماء نے دیئے بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیداغ زندگی ہے اس تک صیرت مگاروں میں کیسے رسائی حاصل کی اور یہ ساری صیرت ہم تک کیسے پہنچے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے متحرہ سے روشناس ہو سکیں تاریخ اسلام کے اہم ادوار سے متعارف ہو سکیں گے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ سکیں گے اور عملی زندگی میں اس کو اپنا سکیں گے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کریں اور عملی زندگی کا نمونہ پیش کر کے لوگوں کی رحممائی کر سکیں دیکھیں ظاہر ہے ہم علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں تو یہ ہماری رسکونسیبیلٹی ہے کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کو پہلے خود سمجھیں گے اور پھر اس پر ہم عمل کریں گے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پوری سوسائٹی میں ہم جب اس کو لے کے جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک خوشحال معاشرہ ہوگا مجموزہ کتب جو ہیں ریکوینڈڈ جو بوکس ہیں اس میں ابن حشام عبد الملک ابن حشام کی صحیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ابن حساد کی ابن حساد اور یہ بے شمار کتب ہیں شبلی نمانی کی ہیں حر رحیق المختوم بہت زبردست کتاب ہے صفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسی طرح قاضی محمد سلمان منصور پوری کی رحمت اللہ حالمین محاضرات سیرت محاضرات حدیث سیرت السرور حالم محسن انسانیت پیغمبر اسلام تو اب ہم نے ایک سمیسٹر میں پڑھنا کیا ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ مطالعہ سیرت کی اہمیت اور اس کا ارتقاء ہوگا اس کے بعد سرزمین عرب کی تاریخی سیاسی اور جو مذہبی نویت کیا تھی اس وقت اس کے کیا حالاتیں جو اس نے علیوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باس عادت سے پہلے جو حالاتیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیج کروں گا رسالت کا قرآنی نظریہ اور اخلاق النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کیا طریقہ کیار 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 کیا اور آپ کے سامنے گیا چیلنجز تھے اور آپ نے کس طرح کامیابی حاصل کی موجزات اور واقعہ محراج کی حقیقت حجرت مدینہ کا پس منظر اور اسلامی ریاست کا قیام اور ارتقاء یہ بڑا اہم ریکچر ہوگا اس میں مدینہ منورہ میں جب ہم حجرت کرتے ہیں تو اس وقت مدینہ منورہ کے کیا حالات ریاست کا قیام کیسے ممکن ہوا اور پھر بتدریج کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی دیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی حقمت عملی کیا تھی اور نظر یہ جہاد بھی آپ کی حقمت میں بیش کیا جائے گا غزبات کا تذکرہ ہوگا مدینہ منورہ کی تعلیمی معاشی اور عدالتی اصلاحات کیا تھی وہ بھی انشاءاللہ آپ کی حقمت میں بیش کی جائیں گی بڑے صغیر میں صیرت نگاری کے حوالے سے بہت بڑا ایک آپ کو پتہ ہے ایک بڑا محول ہے اور بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے صیرت کے حوالے سے ایک بہت نمائع مقام حاصل کیا اور صیرت کے حوالے سے ان کی بڑی ناقابل فراموش خدمات ہیں تو ان کی ذات کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور جو برس اگر پاک و ہن میں جو صیرت پر لکھے جانے والی اہم کتب ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے اہم صیرت نگاروں کا تعارف ہوگا اس میں متقدمین بھی ہیں اور متعافرین بھی ہیں اولین صیرت نگار بھی ہیں آج بھی اس پر زمنی بات ہوگی اور انشاءاللہ پھر آگے چل کے تو تفصیلاً ون بائی ون ہم صیرت نگار پر جو ویسے تو ہر صیرت نگار بہت اہم ہے لیکن یہ کہ ظاہرہم نے کچھ سیلیکشن کی ہے کچھ آپ کے سلیبس میں بھی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مہتش کروں گا قرآن حدیث اور صیرت پر مستشکین کے اعتراضات ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک لیکچر ہوگا صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے مسائل آج ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے تب ہمارے مسائل حال ہو سکتے ہیں تو موجودہ جو مسائل ہیں فن سیرت نگاری کا اجمالی جائزہ پیش کیا جائے گا سیرت نگار جو ہیں ان کی تیازی میداریاں ہیں اور جو اہم کتب ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گا آج کا جو لیکچر ہے مطالعہ سیرت کا تعارف کہ علم سیرت کب اور کیوں شروع ہوا اس کی ضرورت اور اہمیت کیوں محسوس کی گئی ابتدائی طور پر اس کی تدوین کن خطوط پر ہوئی کن کن حضرات میں اس کی تدوین میں حصہ لیا سیرت نگاروں نے کن کن مناہج اور اسالیب سے کام لے کر یہ زخیرہ تیار کیا قیاسط مدینہ کا تعارف اور برے سخیر میں یہ جو ہاں کے جو ہمارا سمیسٹر ہے اس میں کوشش ہم کریں گے کہ سیرت کے ان موضوعات کا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر چونکہ یہ ہے سمیسٹر سسٹم ہے اور سمیسٹر سسٹم میں ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے آپ کا پچیس نمبر کا میڈ ہوگا پچاس نمبر کا آپ کا فائنل پیپر ہوگا اسی طرح دس نمبر آپ کی حاضری کی ہیں اور پندرہ نمبر آپ کی اسائنمنٹ اور آپ کی پریزنٹیشن کی ہیں تو یہ چیزیں اگر ساتھ ساتھ آپ چلائیں گے اور اگر ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے رہیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اگر ہم نے آج کا کام قلق پر چھوڑا تو پھر ہم کسی مشکل نہیں پڑ سکتے ہیں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں تو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ قرآن نہیں بڑھتے ہیں تو قرآن آپ کے اخلاق تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ قرآن مجید میں بھی بیان کی ہے اس پر بھی سیرت نگاروں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس پر بہت سارا میٹیریل بھی موجود ہے تو میں آپ کی خدمت میں چند آیات پیش کر کے آگے بات کروں گا حوز باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول للہ قسواتن حسانہ تحقیق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ظاہر ہے وہ عملی نمونہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب ہم سیرت طیبہ کا متعلق کریں گے قل ان کنتم تخیبون اللہ فتبعونی یوہبکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فتبعونی میری پیاری بھی کرو یوہبکم اللہ اللہ خود آپ سے محبت کریں گے تو ظاہر ہے جب ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اتباع کہاں سے ہوگی آپ کے حدیث اور آپ کی سیرت سے ہوگی یا ایوہ اللہزین آمنو عطی اللہ وعطی الرسول اے والوں کو جو ایمان لئے ہو اللہ کی اتعاد کرو اور اس کے رسول کی اتعاد کرو تو اللہ کی اتعاد تو ظاہر ہے قرآن سے ہے اور رسول کی اتعاد ظاہر ہے حدیث اور سیرت سے جس نے رسول کی اتعاد کی اس نے گویا اللہ کی اتعاد کی ظاہر ہے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صیرت کا مطالعہ کریں کہ نبی اپنے زبان سے نہیں گولتے جب تک وہی نہیں آیا کیا کہ نبی کے زبان سے مکلا ہوا ہرار لفظ ہرار عرف کس کے طرف سے ہے اللہ کے طرف سے رہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے طرف توجہ دیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے چب تک اپنے بہمیں اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا یعنی جج نہ مان لیں پھر جو کچھ فیصلہ آپ فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نیسوس نہ کریں بلکہ رسول کے فیصلے کو سر تسلیم خم کریں کسی طرح اور بھی بے شمار آیات ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو کام لگایا گیا جو آپ کی چار جو ذمہ داریاں ہیں لَقَدْ مَنْ لَلَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعَ سَفِیَمْ رَسُولَ مِّنْ ترحقیقت اے اہلِ ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سمارتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو یہ چار ذمہ داریاں ہیں کیا ہیں آیات پڑھ کر سنانا ان کا تذکیہ نفس کرنا ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا تو یہ چار چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ تو دور رسالت سے ہی شروع ہو گئی اور یہ قیامت تک جاریہ ہو آپ دیکھیں اس کو ویسے تو آگے چل کے اس پر تفصیلات آئیں گی تو تین کٹیگریز ہیں راکٹر محمود عمر غازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی محاضرات سیرت میں لکھا اپنی افتبات میں فرمایا کہ ایک تو پہلا کام تو وہ ہو گیا کہ اللہ نے انتظام فرمایا جیسے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت عظمہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے تو قرآن کی حفاظت کے دس طریقے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر آپ کی خدمت میں اگر موقع میں اللہ پر پیش کروں گا تو اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں جیسے میں نے ابھی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور بھی بے شمار آیات ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ ہمارے لئے عملی نمونہ ہے تو اس عملی نمونے کو محفوظ رکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ کی ولادت با سعادت سے پہلے ہی جمعہ یعنی ایک ایسے معاشرے میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے جہاں نسب نام محفوظ ہوتے ہیں جہاں حافظہ بہت تیز ہے تو یہ اللہ نے پہلے انتظام فرما دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباؤ اجداد ہیں ان کے بارے میں معلومات کو پہلے سے ہی محفوظ کر دیا تو اب ہوا کیا کہ اولین سیرت مگاروں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر کے اس سارے میٹیریل کو جمع کیا اولین سیرت مگاروں میں حضرت قروعہ بن زبیر حضرت عبان بن عثمان ابن شہاب زہری وحب بن منبع محمد بن عمر الواقدی ابن عبدالبر قاضی عیاز ابن کسیر محمد ابن عساق عبد الملک ابن حشام اور یہ بے شمار سیرت مگار ہیں جن کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے جو کہ قیامت تک جاری رہے گا ابھی جب ہم اولین سیرت مگاروں کی بات کرتے ہیں تو حضرت عربہ بن زبیر کا نام اور حضرت عبان بن عثمان کا نام اس میں بہت زیادہ نمائیہ ہو کر سامنے آتا ہے تو پہلے پہل کیا ہوتا ہے کہ پہلے پہل یہ لوگ جو ہیں یہ ان جو میٹیریل ہے شروع شروع میں اس کو مغازی کہا جاتا تھا یعنی ضرورت کیوں محسوس کی گئی کہ ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت جو ہے وہ کافی وسیع ہو گئی اور نئے نئے قوانین بننے لگے تو اس قوانین کے لیے اب ضرورت یہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدات کیے جو آپ کے غزوات تھے ان غزوات میں کس طرح سے آپ نے حکمت عملی اپنائی تھی تو ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ ان چیزوں کو کلیکٹ کیا جائے تو اس لیے اس کو فن مغازی کہا جاتا تھا شروع شروع میں پھر اس کو سیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور پھر آج اس کو ہم سیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں سیرت نگاروں نے سالہ سال دنیا بھر کا سفر کیا اپنی مال و دولت قربان کی اور ایسا زخیرہ امت کے لیے جمع کر کے محفوظ کیا کہ آگے چل کر سیرت کی عظیم شان امارت کھڑی ہوئی ہے یعنی ہمارے پاس سیرت نگاروں نے اتنی وسی معلومات ہمیں فرام کر دیں جیسے آج ہم بڑے سغیر پاک ہوئن کی جیسے میں بات کر رہا تھا علامہ شبلی نمانی کی کتاب کا تذکر آیا سید سلیمان نبی ان دونوں نے مل کر جو کتاب لکھی اسی طرح قاضی سلیمان منصور پری تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ رحمت العالمین اور اسی طرح ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمت اللہ علیہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت کے جو اثر حاضر کی جو سیرت ہے تو اس کے آپ مجدد ہیں اور انہوں نے نئے انداز میں سیرت کو مرتب کیا جب میں آپ کو پڑھاؤں گا محمد بن عمر الواقضی کہ محمد بن عمر الواقضی ایک بہت بڑے سیرت نگار ہیں بہت بڑے مورخ ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے صحابہ کرام سے پوچھا اور ان کی اولادوں سے جا کے پوچھا اور غزبات کی جو جو وہاں پہ غزبہ بدر ہے فور ایجمبل تو بدر کے مقام پر پہنچے ہیں طبوک کے مقام پر پہنچے ہیں وہاں جا کے پہمائشیں کر کر کے اور جناب نقشوں کی مدد سے سیرت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ان کے بعد پھر یہ دوسری شخصیت ہیں ہیں ڈاکٹر محمد عمید اللہ رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے ان کے بعد اب دوبارہ اس مقام پر جا کے نقشوں کی مدد سے اور پہمائش کر کے بتایا ہے کہ یہاں پھر یہ واقعہ ہو اور یہاں یہ واقعہ ہو تو مولانا ابوالالہ مودودی رحمت اللہ علیہ ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ اور ہزار ہاں سیرت نگار جنہوں نے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب پر ہے جنہوں نے یہ بڑا کام کیا اور انشاءاللہ آگے بھی بہت بڑے سیرت نگار آ رہے ہیں سیرت نگار پر ابھی بھی کام جو ہے وہ رکا نہیں ہے تھما نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ سیرت پر کتب لکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی شوق ہے آپ کو بھی شوق ہے کہ ہمارا نام بھی اس فیرست میں آ جائے کہ ہم نے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با براکات کے حوالے سے ہم نے بھی چار لفت لکھ رہے ہیں میرے بھی کچھ آرٹیکل ہیں میرا بھی اراد ہے انشاءاللہ بھی شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے سیرت پر کام کیا تو آپ بھی یہ شوق رکھیں اور ہزارہ سیرت نگار جب یہ کام کر رہے ہیں تو اب لاکھوں کرونوں لوگ جو ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے مکہ مکرمہ کے جو حالات ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ رکھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں اس مذہب کے بانی کی معلومات کتنی ہیں ان لوگوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتنی معلومات ہیں بہت بڑا مذہب ہے لیکن ان کی کتنے ہواریوں کے نام ہیں ان کے پاس آٹھ دس ہواریوں کے صرف نام ہیں ان کی بھی تفصیلات نہیں ہیں جبکہ ہمارے پاس تقریباً پندرہ ہزار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم ان کی زندگی کا مکمل ڈیٹا اسماع و رجال جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا حدیث میں آپ نے پڑا ہوگا چھے لاکھ افراد کے زندگیوں کا ڈیٹا اس لیے ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ ان سے ایک حدیث ریویت کی گئی تو اتنی یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے جو چیز نسبت رکھتی ہے اس کو اللہ نے کس طرح سے محفوظ فرمایا ہے آگے چل کے اس پر تفصیل سے بات ہوگی تو ابتدائی جو دو سال ہیں ان میں تمام معلومات کو یقجہ کر کے فراہم کرنے جمع کرنے اور تفصیلات فراہم کیا گیا تو دو سو سال میں جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت روہ بن زبیر اولین سیرت مداروں میں شامل ہے حضرت روہ بن زبیر کون ہے حضرت زبیر العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرا موشرا صحابی ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھانجے ہیں حضرت اسمہ بنت عبی بکر کے بیٹے ہیں تو آپ ظاہر ہیں دیریکٹ رسائی ہے خالہ جان تک تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات آپ نے آتی تھی اور یہ آپ کا قول ہے حضرت پروہ بن زدار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ جان سے جتنا ان کے پاس علم کہا میں نے سہارا ان سے حاصل کر لیا اور اس کو کتابت کر لیا اور اس کو لکھ لیا تو اگلی دو صدیوں میں کیا کیا پہلے دو سال پہلے دو سو سال یہ سارا میٹیریل کولیکٹ ہو رہا ہے حضرت عبان بن عثمان اور یہ حضرت محمد بن عمر الواقضی اور یہ سارا یہ کولیکٹ کیا جا رہا ہے اور اگلی دو سو دو سو صدیوں جو ہیں اب کیا ہے کہ اس سارے مواد کو نئے انداز سے مرتب کر دیا گیا اور سیرت کا ایک مکمل نقشہ اور تفصیلات ہمارے سامنے آ دیں اور پھر سیرت کی الگ الگ گوشوں کا اپنی تحقیق کا موضوع بنایا گیا مثلا ممبر رسول میں یہاں پر آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلتا ہوں بعد آگئی ہے ممبر رسول کیا ہے ممبر رسول آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاں پہ آپ خطبہ دیتے تھے اب ہے کیا کہ جب آپ مسجد نبی بنی تو وہاں پر ایک کجور کو درختہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں جو ریاض الجنہ میں مختلف وہاں پہ استوانہ ہے تو اس میں یہ استوانہ تھا جہاں پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور اس پر آپ وہاں پہ بیٹھ کے درست دیا کرتے تھے بات ہوتی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو جیسے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو اسی طرح ظاہر ہے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے تو وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو اس پر جو کوئی اٹھ کے دیکھتا تھا یا جو پیچھے بیٹھے تھے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو آخری صحابی ہوتے تھے جو بوٹ نے ان پیچھے تک بیٹھا ہوتے تھے تو ان تک آئی کانٹیکٹ نہیں تھا تو مشورہ دیا گیا کہ ایک ممبر بنا لیا جائے اور آنچی جگہ پر آپ سی شیف فرما ہو اور اگر کھڑے ہوئے تھک جائیں تو آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے تھک جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کو سارے دیکھ لیں اور آپ بھی ساروں کو دیکھ لیں اب یہ ایک تجویز دی صحابہ نے اس کو آئیت کی اور پھر ممبر بنا جیا گوڑی ہے اقواد جائے گا اب دیکھا جائے تو سیرت کی کتابوں میں یا عدیث کی کتابوں میں ایک حد عدیث اور ایک آج صفحے پہ یہ بات پوری ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے ممبر رسول پر آپ کو درجنوں کتب ملیں گی اور اتنی وسی معلومات ملے گی کہ کن صحابہ نے مشورہ دیا کن صحابہ نے تائید کی کس جنگل سے لکڑی کٹی کی کس درخت کی لکڑی تھی اس کا نقشہ کس نے بنایا اور کیسے آپ جب اٹھ کے آپ اس جگہ کا جانے لگے تو کیسے وہ خجور کا درخت رونے لگا اور کیسے آپ نے اس کو تھپکی دی اور وہ چپ ہو گیا اور تو یہ ساری تفصیلی معلومات ہمارے پاس اس پر کتب موجود ہیں اور اتنی وسی معلومات موجود ہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا اصلہ کیا تھا آپ کے ہر اصلے کا نام آپ کی تلواروں کا نام آپ کی دیر کمان کے نام اور آپ کی سواریاں آپ کی اونٹریوں کے نام آپ کی بکریوں کے نام اور ایک ایک چیز ہمارے پاس آج موجود ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ قرآن مجید کے آجائب و غراب کبھی ختم نہیں ہوں نئے نئے معنی نکلتے جائیں گے علامہ اقبال نے بھی بہت لطیف بات ارشاد فرمائی لہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو پہلی صدی ہجری سے آج تک بغیر کسی تعطل کے چلا آ رہا ہے اور سیرت ویسے سیرت کہتے کہ اس کو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سیرت کے معنی طریقہ کاریاں چلنے کے ہیں طرز زندگی یعنی لائف سٹائل زندگی گزارنے کا اسلوب اور جلد ہی یہ لفظ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہو گیا علم مغازی سفارتی اور غیر اسکری مہمات بھی اس میں شامل ہیں غزوات کی تعداد تقریباً ستائیس ہے جبکہ سرائع کی تعداد تقریباً ایک سو ہے سرائع کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مہم جس میں آپ منفس نفسی خود تو تشریف نہیں لے گئے لیکن اس میں آپ نے اپنے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے بھیجا جو مہمات آپ نے روانہ کی انہیں سرائع کے اپنے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے آپ کا طرز عمل آپ کے سنت ہیں آپ کے تعلقات کن کن قبائل کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے آپ کی اولاد ہیں آپ کے بیٹیاں آپ کے جو بیٹے تھے آپ کی معاشرات آپ کی معیشت جو ادارے آپ نے بنائے جاہرہ مدینہ منورہ جب بنا تو مختلف ادارے آپ نے بنائے جو اس میں وسائق کا ادارہ ہے دستاویزات کا ادارہ ہے اور بقاعدہ طور پر تحریری طور پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں آپ کے خسائل آپ کے شمائل آپ کے فضائل تو صرف بڑی بڑی کتابیں ہیں اس پر تو آپ کے کن قبائل سے کیا تعلقات رہے آپ کے خدام کون سے تھے آپ کے قاضی کون سے تھے آپ کے زمانے میں مفتی کون سے تھے آپ کے سواریاں کون تھی تھیں اسلا گھر اس کے موضوع پر پہلے بھی بات ہوئی ہے آپ کی ازواج متحرات کے جو حجرات مبارک تھے وہ کیسے تھے تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا تو سیرت کے لوگ بھی میں نے کے ساتھ ایک چھوٹی سی تعریف کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں جو حضرت شاہد العزیز دیلی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جو کچھ عبار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ اور ان کے مبارک وجود کے ساتھ متعلق ہو اور آپ جناب کی پیدائی سے وفاق تک کے واقعات پر مشتمل ہو سیرت کہتے ہیں وہ کہو محدثین اکرام میں لفظ سیرت مغازی اور جہاد کے معنی میں بھی مستحامل ہے اور اولین با سیرت نکاروں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں عزوات زیادہ ذکر کیے گئے ہیں اور بعد میں یہ فن صرف عزوات کے ساتھ نہیں راجح سے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ گفتگو کا سیسنا جاری رہے گا تو آج کا یہ پہلے لیکچر تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی تو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کو ایک پر کومنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں با خیر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین